فتوہ آن لائن کے پیارے ساتھیوں السلام علیکم ہم لاتے ہیں آپ کے لئے اسلامی انفارمیشن اور روز مرہ مسائل کے حل کے مستنت فتاواجات محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم صدقہ فطر کے بارے میں بات کریں گے اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کئی سالوں تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو یقیناً وہ گناہگار ہے کیونکہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے اس گناہ کا اضالہ کیسے ممکن ہے کیا ان تمام سالوں کا صدقہ فطر دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا اگر ادا کرنا ضروری ہے تو ہر سال کا ریٹ مختلف ہونے کی وجہ سے کیا تمام سالوں کا حساب لگانا ضروری ہے یا اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے کی صورت میں پچھلے سالوں کا صدقہ فطر ماف ہو جائے گا اس سوال کا جواب آپ کو مستنت فتاواجات کی صورت میں پیش کیا جائے گا اس مسئلے کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل فتوہ آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبالے تھا کہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں صدقہ فطر ادا نہ کرنے سے متعلق فتوہ محترم جناب مفتی صاحب انیس سو پچانوے سے دو ہزار دست تک فطرانے کی رقم کیا تھی جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ ان سالوں کے فطرانے کی ادائیگی نہیں کی اور اب کرنا چاہ رہے ہیں تو صدقہ فطر کی ادائیگی میں آج کی قیمت کا اعتبار ہوگا گزشتہ سالوں کی قیمت کا لحاظ نہیں ہوگا لہذا آپ اس سال کی رقم کے اعتبار سے گزشتہ سالوں کا فطرانہ ادا کریں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے ادا نہ کرنے کی صورت میں انسان گناہگار ہے تمام سالوں کا صدقہ فطر ادا کریں اور رب کے حضور اپنے گناہ کی معافی مانگیں امید ہے رب کے قریب معاف فرما دیں گے محترم ناظرین مزید ایسے اسلامی مسائل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل فتوہ آن لائن کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے فتوہ آن لائن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ